ستیش مہانا گروگرام پہنچے اور جس طریقے سے لگاتار علاج چل رہا ہے ملائم سنگھ یاداؤ کا اور ایسے میں نیتاؤں کا پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے ستیش مہانا گروگرام پہنچے میں دانتہ اسپطال میں بھرتی ملائم سنگھ کی صحت کا حال جانا ملائم کی صحت میں صدھار ہو رہا ہے یہ کہنا ہے ستیش مہانا کا وہی نیتا جی کو دعاوں کی ضرورت ہے ستیش مہانا نے کہا سب سے دعا کی اپیل ستیش مہانا نے کی ہے اس دوران کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جب مطلبردیش مدانسوہ سپیکر ستیش مہانا پہنچے گروگرام مدانتہ اسپطال یہاں ملائم سنگھ یاداؤ کس واسدے کا حال جانا انہوں نے کہا کہ سب پراتھنا کریں دعا کریں تاکہ جل سے جل ملائم سنگھ یاداؤ ٹھیک گروگرام کے مدانتہ اسپطال پہنچے رکشا منتری مدانتہ میں اکلیش اسے ملے راچنا سنگھ اکلیش اسے ملائم سنگھ کی صحت کی جانکاری بھی لی نیتا جی کے جلد سوست ہونے کی کامنا راچنا سنگھ نے کی ہے گروگرام کے مدانتہ اسپطال میں بھرتی ہیں ملائم سنگھ یاداؤ لگاتا نیتا ان سے ملے پہنچ رہے راچنا سنگھ اسے پہلے بھدانسوا سپیکر ستیش مہانہ نے بھی ملاکہ بڑھتے آگے نویڈا میں فیکٹری میں بھی شر آگ پر کابو پایا کیا دمکل کی ایک ہارا گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا فیکٹری میں مرائی جاتی تھی پلاسٹیکی پلیٹس کسی کے حطاعت ہونے کی خبر نہیں شارٹ سرکیٹ کے کار آگ لگنے کی آشنگ کا ظاہر کی جارے پاس تصویریں یہ فیکٹری میں آگ لگی آکہ تانڈو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے لکھٹے پوری فیکٹری کو یہ رکھی تھی آلکہ دمکل کر میں لگا تھا سوچبوز دکھاتے ہوئے دیکھیں اس فیکٹری کے اپنے حصے کس ذریعے وہاں سے پانی کا چھرکاؤ کی آج گیا تاکہ جل سے جل آج پر کابو پایا جائے بیچ کی تصویر دیکھیں آسمان میں دھوے کا گوبار کیونکہ یہاں پلاسٹک کا ساوان بنتا تھا اس وجہ سے آگ لگی تو یہ دھوہ کس طریقے سے اٹھتا رہا ایک کلومیٹر سے دیکھا جاتا رہا وہیں مال جل کر خاک ہو گیا آگ پر کابو پایا گیا آج دوپہر قریب ڈھائی سے تین بجے کے بیچ نویڈا کے سیکٹر تین سی بلوک میں ایک فیکٹری میں آگ لگ گئے اس فیکٹری کے باہر ہم موجود ہیں ابھی بھی جو ہے آگ پر کابو پایا گیا ہے لیکن جو دھوہا ہے وہ لگاتار اس علاقے میں فیل گیا آپ کو تصویروں کے ذریعے بتانا چاہیں گے کہ یہ سی اے چودہ نام کی ایک فیکٹری تھی جہاں پر پتل دونے بنانے کا کام کیا جاتا تھا پلاسٹک کی پیکٹری تھی ہے جس کے اندر کام چل رہا تھا حالانکہ کسی کے بھی جانبال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے حالانکہ جو فائر بگیٹس ہے وہ ترند جب یہاں پر سوچنا ملی تو آٹھ فائر بگیٹس کو یہاں پر ترند بھیجا گیا ہے کیونکہ پاس ہی میں اسی سی بلوک میں ہی یہاں پر فائر اسٹیشن ہے نویڈا کا اور آٹھ دیکھیا فائر بگیٹس جو یہاں پر لگی ہوئی ہیں یہ اور جو دمتل کے کرمچاری تھے وہ یہاں پہنچے تھے فیلال آگ پر قابو پا لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی جو عدھکاری ہیں وہ اندر موجود ہیں اور آپ کو جہاں حلکی بھلکی آگ ابھی بھی اور لگی بھی اسے بجانے کا کارے جاری ہے لیکن جو دھوان ہیں وہ اس پرائے علاقے میں پھیل چکا ہے جس کے ویسے آس پاس کی جو رہواسی ہیں وہ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں فیلال بڑا اپ ڈیٹ یہی ہے کہ اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور جان مال کی کوئی بھی نقصان کی کوئی بھی اب تک خبر نہیں مل پائی ہے اور جو عدھکاری آئیں گے وہ ہی بتا پائیں گے کہ آخر آگ لگنے کا کارن کیا تھا ویڈی جنلیس موکش کمار کے ساتھ ویبھو پرما نیوز نیشن اور اکتے ہیں کچھ پلوں کے لئے خبریں چاری